اس بندے نے کہنے لگے انہیں کسی نے کہہ دیا اگر چاہتا ہے کہ تیری نسلیں ویران نہ ہوں کمزور نہ ہوں برباد نہ ہوں غریب فقیر نہ ہوں منگتی نہ ہوں اور تجھ سے زمینے رکبے چیزیں نہ چھنے تو زمین کا پورا حشور دے اللہ ان کا مزاق کرتے تھے کہنے لگے دیکھو اس کو مولویوں نے پتہ نہیں کس کام پہ لگا دیا ٹھیک ہے غریبوں کو اٹھا پہلا حصہ دے دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں تو تو ایک ایک چیز کی ترکریاں تولتا ہے ترازو تولتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ کہاں سے نکال کے لائے تو کہاں میں سنتا رہتا تھا میں سنتا رہتا تھا ان کی بڑوں کی بات اور میں دیتا رہا ایک دفعہ گندم کا ڈھیر تھا گندم کا موسم تھا اور میں نے کہا کوئی چوری کر کرنے لے جائے میں چار پئی وہی ڈالتا ہے ذمہ دار ہمیشہ گندم پہ چار پئی ڈالتا ہے ایک یا دو بندے گندم پہ چار پئی ڈالتا ہے کرات تو میں نے خواب دیکھا جہاں گندم کا ڈھیر پڑا ہے اس کے نیچے تک سوڑا ڈھیر جا رہا ہے زمین کے آخر تک اتنا جتنا آسمان پہ نظر جائے اور تحد نظر جاتی ہے یہ میں نے کہا کیا ہے کہا یہ تیری نسلوں کا رزق ہے عجیب بات ہے کہا یہ تیری نسلوں کا رزق ہے کہا تو ان کے لئے پورا اشور نہیں تولتا ہاں کہا بس جس گندم کا پورا اشور جس چاول کا کپاس کا جو بھی فصل ہے پورا اشور دیا جائے وہ زمین سات زمین نیچے سے اس کا رزق اللہ کر دیتا ہے پھر زمین تانبے کی ہو جائے یا لوہ کی ہو جائے اللہ اگا کے دکھائے گا کھلا کے دکھائے گا پہنا کے دکھائے گا سلا کے دکھائے گا بٹھا کے دکھائے گا چمکا کے دکھائے گا تھمکا کے دکھائے گا ہاں اللہ کر کے دکھائے گا اللہ کرنا جانتا ہے اللہ دینا جانتا ہے لا مل جا و لا من جا من اللہ الا اللہ بار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے